بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں بے حدود اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اولاد پر ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر حضرت سینہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم برہ بن عزب رضی اللہ تعالیٰ سے بر بیعہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ سلانہ مالکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقفات کے دمیان حدیبیہ کے دن ٹھیرا تھا جس میں یہ عبارتی حازامن قاتب علی محمد رسول اللہ تو مشکلی نے اتراز کیا کہ لفظ رسول اللہ نہ لکھا جائے کیونکہ اگر رسالت مسلم ہوتی تو پھر لڑائی کیا ہوتی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اس لفظ کو مٹا دو انہوں نے عرض کی میں وہ شخص نہیں ہوں جو اس لفظ کو مٹا سکوں لہذا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا صحیح مسلم نیت جنگ خیبر سے واپسی پر مندر سیبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر ادا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز افراگر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ اثر کا وقت جا رہا ہے مگر پاس عدب سے کہ اگر میں اپنے ذانوں حالاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام میں خلل ہوگا اس عدب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے خیال کی وجہ سے ذانوں نہ حالایا اور نماز اثر کا وقت جاتا رہا مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بدار ہوئے تو حضرت سینا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حال ارض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا فرمائی یا عالمین اگر علی تیری اطاعت میں تھا تو آپ تو آپ کو تلو کر دے سور نساء پس اسی وقت ڈوبا ہوا آفتاب تلو ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت تسکین کے ساتھ نماز اثر ادا کی پھر آفتاب حسب ممور کروب ہو گیا الشیفا اس حدیث کو تعوی نے مشکل اثار میں دو طریقے سے روایت کیا ہے ایک روایت اسمہ بن عمی سے دوسری فاطمہ بن حسین سے قاضی آیاز نے الشیفا میں امام جلال الدین شوتی نے اور حافظ ابن سیناس نے بھی اس حدیث کو دو طریقے سے بیان کیا ہے حضرت شاہ ولی معدس دیلوی رحمت اللہ نے گیارہ سو چتاری ہجری میں مدینہ منورہ میں اپنے استاد شیخ ابو طائر سے مسسل فاطمہ بن حسین تک اور اسمہ بن عمیز تک از اللہ تعقفہ میں لکھتے ہیں اور لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سینا علی رضی اللہ تعالی کے صدقے عدبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں عشقِ مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کل آدمی آگے شیئر کریں جزاک اللہ